ایک سو پچیس سی آر پی کے کیسز میں دو ہزار ایک سے مسلم طلاق شدہ محلاؤں کو برابر گزارہ بھتتہ مل رہا ہے آپ کہیں تو ہزاروں کی تعداد میں فائلز لاکھ کے آپ کو فیملی کورٹ سے دکھا دوں گی بلکل آپ نے صحیح کہا اگر آپ یہ بات کہہ رہے ہیں پھر تو کوئی تکلیف ہی نہیں ہونی چاہیے میڈم کیا کاسم رسول الیائس ہیں جو پروکتہ ہیں آل انڈیا مسلم پرسل لاو بورٹ کے وہ کہہ رہے ہیں یہ فیصلہ شاہ بانو کا ریپیٹیشن ہے یہ جو فیصلہ ہے وہ شریعت کے خلاف ہے اور مسلمان جو ہے وہ شریعت سے پابند ہے ہر قیمت پر میں آپ سے یہ بات کہہ رہی ہوں کہ وہ کہہ رہے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں میں نہیں جانتی میں یہ جانتی ہوں کہ ایک ہزار دو سے دو ہزار ایک سوری میں بھی جانکاری آپ کو دے رہی ہوں کہ دو ہزار ایک سے شاید لوگوں کو یہ بات معلوم نہیں ہے سواغت کو تو آپ دیکھئے ایک بات مجھے ایک بات بتا دیجئے کہ جو مل رہا ہے اس پہ اتنا ادھم مچانے کی بات کیا ہے یہ تو بہت پہلے چلے جانا چاہیے تھا برابر مسلم مل رہا ہے مجھے کوئی سا ایسا فیملی کوٹ کا آپ ایسا کریے ڈیٹاز لکھوا کے نکالوا لیجئے کہ جو مسلم محلہ کو نہیں ملا ہو ہر مسلم محلہ کو مل رہا ہے اس میں کوئی دوگا مطلب میرے یہ بات ادھم سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے کہ کیا نیا فیصلہ آیا ہے تو یہ تو بالکل بات آپ آئیے آپ نے تو نئی نویلی باتی کر دی ہے تو یہ بات آپ کو شفیق کاسمی ایسٹی حسن سماجبادی پارٹی کے برش نتا پریہ دشنی اگر کل کو میرا طلاق ہو گیا تو مجھے اس کی دل میں تو بہت تکلیف ہوگی لیکن پیسہ کہاں سے آئے گا اسے سوچنے کے ہمارا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے اس کے بارے میں میں سوچنا ہی نہیں چاہیے اچھا اس کے علاوہ اگر کسی کی بیوی کرپ ہے اور اس کے عوید سمبند ہے اس کے بعد اس نے اسے طلاق دے دیا اس کے بعد وہ لیوین ریلیشن شپ میں رہ رہی ہے تو کیا اس کو بھی گزارہ بتا دیا جائے گا میرا پوائنٹ یہ ہے میڈم آپ کہہ رہی ہے یہ سب کچھ دو ہزار ایک سے ہو رہا ہے تو جب دو ہزار چوبیس میں ایک سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا تو مسلم پرسلال لاؤ بورڈ نکھوڈا مسجد کی شفیق کاسمی ایسٹری حسن پریدشنی حاکیم ادھت راج کیا تکلیف کیا ہے دکت کیا ہے بولنے کی آزادی ہے سب کو سبو ہی کھال یہ دو ہزار ایک سے ہو رہا ہے نئی بات تہہنی ہے دیکھیں امیش جو سیچویشن مسلمان مہلاؤں کے ساتھ 1984 میں تھی انفورچنیٹلی وہی سیچویشن مسلمان مہلاؤں کے ساتھ دو ہزار چوبیس میں ہے دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے دنیا کی دوسرے کمیونٹیز کی بچیاں چاند پہ پہنچ گئی ہیں اور ہماری بچیاں گزارے بھتے کے لیے ہی لڑ رہی ہیں 1984 سے دو ہزار چوبیس تک میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ مدہ تب تک ختم نہیں ہوگا جب تک دیش میں پیسے کے بارے میں سوچنا ہی نہیں چاہیے یہ ٹی ایم سی کی پیردشنی حاکیم کہہ رہی ہے امیش میں یہ جو چھدر بہت پھٹکر راجنیتک بیان ہوتے ہیں میں ان میں پڑھنے کے بجائے ایک بڑے مدہ پہ بات کرنا چاہتی ہوں یہ ڈیبیٹس ہمیں تب تک کرنی پڑیں گی جب تک دیش میں پرسنل لوز کے نام پر اپراد ہوتے رہیں گے کسی بھی کنٹری میں نہیں ہوتا ہے آپ امریکہ جائیے آپ یورپ جائیے آپ رشا جائیے جو لو آف لینڈ ہوتی ہے وہ سبھی ناغرکوں پر ایکولی اپلائے ہوتی ہے مسلمان بھی اگر ان کنٹریز میں رہیں گے تو وہاں کے سارے کانون مانیں گے لیکن بھارت میں ہی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں جی مسلمانوں کی پرسنل لو ہے مسلمان شریعہ کے حساب سے چلے گا اور اگر کوئی مسلمان بچی ہے پوچھے کہ چلو میں مان بھی لیتی ہوں شریعہ کیا ہے وہ شریعہ تو وہ شریعہ کوڈیفائیڈ بھی نہیں ہے ایک سوال تو آپ کو آج نیوز 18 کے مادیم سے اٹھانا چاہیے کہ یہ مسلم پرسنل لو ہے کیا بھلا کوئی بھی کانون کانون کہلانے کے لیے کوڈیفائیڈ ہوتا ہے آپ کے پاس تو مسلم پرسنل لو کوڈیفائیڈ بھی نہیں ہے آپ کچھ بھی کرتے ہیں مسلمان بچیوں کے ساتھ پرسنل لو کے نام پر میرا راشد شریف ہے راشد شریف آپ آل انڈیا مسلم پرسنل لو بورٹ سے ہیں پرشن یہ ہے کہ جب یہ دو ہزار ہمی جی ساؤت انڈیا مسلم پرسنل لو لیکن لیکن جب یہ دو ہزار ایک سے ہی پریکٹس ہو رہا ہے تو دکت کیا ہے رشید صاحب راشد صاحب دکت کیا ہے پریشانی کیا ہے آپ دکت کچھ نہیں ہے امی جی میرا ایک سوال یہ ہے کہ کیا ہمارا اسلام کمزور ہے یا مکمل نہیں ہے جو یہ کوٹوں میں فیصلے اس طریقے سے آ رہے ہیں جو میری بہن کوٹ کو گئی اپنے گزارہ بھتا کے لیے گئی اگر اس کو ہے سو اگر اسلام کی پوری پوری ہے سو جانکاری ہوتی تو وہ سیدھا سیدھا ہے سو خزاد کے دفتر میں جاتی خزاد کے دفتر میں اپنا جو بھی مسئلہ ہے وہ حل کراتی وہاں پہ ہے سوال امی جی جو تلاق ہونے کے بعد دفتر میں پرسنلہ کوڈیسائیڈ ہے ایک مٹ سنیے ایک مٹ سنیے جہاں ہمارے پاس اسلام میں اگر تلاق ہونے کے بعد ایک مہر کی رقم ہوتی ہے وہ مہر کی رقم دینے کے بعد اگر وہ عورت آزاد ہو جاتی ہے یا آزاد کر دی جاتی ہے تو ہمارا اس کا کیا تعلق ہے اس کے بعد ہاں اگر بچے ہیں تو ہمارا تعلق ہے بچوں سے ہمارا تعلق ہے بچوں کی پڑھائی بچوں کی لکھائی بچوں کا مستقبل پورا پاپ لیکھا تو آپ کی رائے میں کوٹ ہی نہیں جانا چاہیئے تھا تو آپ کی رائے میں کوٹ ہی نہیں جانا چاہیئے کہ آتے رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں ان کو کوٹ ہی نہیں جانا چاہیئے تھا جس ص sprayedhan کی دعائی دی جاتی ہے اس ص 화�ridhan کی دائرے میں جو کوٹ آتا اس کوٹ میں نہیں جانا چاہیئے یہ کہہ رہے ہیں آپ سر شریف completion موسیقی 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 آپ کے اردگردے ہیں آپ کو تخلیف ہوتی ہے ایک سیکنڈ مجھے سبوئی کھان کا ریاکشن لینا سبوئی میک یو پوائنٹ امیش دیکھئے میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آج مسلم سماج کے کچھ پتر ستاتمک مان سکتا کہ ایسے پرش جنہوں نے اسلام کا مزاق بنا دیا ہے یہ پرسنل لاز کے نام پر بچیوں کے ساتھ اپراد کرتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ بارہ سال کی بچی کے ساتھ بھی نکا جائز ہے یہ کہتے ہیں کہ شریعہ میں ایج آف پیوبرٹیز ایج آف میریج کیا یہ پاکسو ایکٹ کا وائلیشن نہیں ہے کیا یہ چائلڈ میریج ایکٹ کا وائلیشن نہیں ہے یہ لوگ مسیار نکا کو جائز قرار دیتے ہیں جو ٹریولرز میریج ہے عرب سے اسی اسی سال کے بوڑے شیک آ کر بارہ بارہ سال کی بچیوں کے ساتھ نکا کرتے ہیں ان کو سیکشولی ایکسپلائٹ کر کے چھوڑ کے جاتے ہیں یہ لوگ اس کو جائز قرار دیتے ہیں یہ لوگ بہو بیوہ کو جائز قرار دیتے ہیں حلالہ کو جائز قرار دیتے ہیں بھولکے کو جائز قرار دیتے ہیں یہ مددہ ہے عورتوں کی آزادی کا اوکے جواب راشد جب تک اٹھارہ سال کی بچی نے بھی اس کا رسطہ ہی نہیں آتا چار سال چار شادہ چالی بچے کہا ہے بتائیے اچھا اچھا چھو بیویاں بارہ بچے کہا ہے بتائیے خالی بچی پہ بیٹھنا پکوا کرنا یہی کام آپ لوگ کا اٹھارہ سال سے کم بچی کا نکا نا جائز ہے آپ یہ نیشنل ٹی وی پہ کہہ رہے ہیں کہ شریعہ کے حساب سے اٹھارہ سال سے کم عمر کی بچی کا نکا نا جائز ہے اوکے یاسپین فاروق کی بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں ان کا جواب تو لے لیجیے اوکے راشد راشد آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں نہیں ہم لوگ ہے تو میڈام صریف ہم شریعہ لاغ کی بات کر رہے ہیں آل انڈین مسلم پرسنلہ بوٹ کی بات نہیں ہو رہی بات ہو رہی تو شریعہ لاغ کی بات ہو رہی شریعہ لاغ کا حفاظت کرنا ہر مسلمان کا ہر مسلمان کا اوہ لینگ پڑت ہے اوکے میں یاسپین فاروق کی بات کر رہا ہوں جیسے ستی پر تھا کو غلط کہا گیا راجہ رام مہن رائے کے یگ میں اس میں ایک بدلہ آیا ایک سروٹی تھی سماج کے اندر اور اس میں ایک بدلہ آیا ایک پوزیٹیو چینج آیا شاہ بانوں کے کیس میں وہ ایک پوزیٹیو چینج آ سکتا تھا لیکن تشتی کرن کے قارن وہ پوزیٹیو چینج کانگریس کی سرکار نے اس سمیے کی شاہ سن نے نہیں آنے دیا لیکن اب ایک دور آیا ہے جب یہ پوزیٹیو چینج آ رہا ہے جو آپ کہہ رہی ہیں دوہ دار ایک سے چل رہا ہے لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ ابھی آپ کے سامنے آل انڈیا مسلم پوستر لاؤ بورٹ ساؤتھ انڈیا کے نمائندے بیٹھے ہیں اور وہ کھلے طور پر اسے شریعہ میں انٹیفیرز بتا رہے ہیں دیکھیں امید جی میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں آپ لوگ بار بار شابانوں کی بات کرتے ہیں میں چاہتی نہیں کہ کوئی ایسی بات ہو جو کڑواہٹ ہو اگر میں یہی بات سنثانہ کے بارے میں کہوں چلیے وہ پھر غلط ہو جائے گی اور آپ کہیں گے آپ ٹریک سے ہٹ رہے ہیں لیکن بات وہیں آئے گی کہ سنثانہ کے ٹائم پر کیا ہوا تھا چلیے میں تو صرف ایک یاد دلانے کو کہہ رہی ہوں اس پر ڈیبیٹ میں نہیں جا رہی ہوں میں صرف ایک بات کہہ رہی ہوں کہ جب دو ہزار ایک سے آپ کو بھتتہ مل رہا ہے گزارہ بھتتہ تو یہ ڈیبیٹ ہی کیوں ہے آپ کو کرنا ہے آپ جو کرنا ہے کریے اور یہ میں دعوے سے کہہ رہی ہوں کیونکہ امید جی میں نے خود نے دس سال کاؤنسلنگ کی ہے فیملی کوٹ میں اور میں نے دیکھا ہے کہ ہر مسلم مہلا کو بھتتہ ملائے اور اس کے بعد اگر کسی کے شہر نے جو اگر کوٹ دے رہا ہے تو اگر کوٹ کہہ رہا ہے کہ ان کا لیگر ادھکار ہے تو پھر اس میں حرص کیا ہے تو پھر جب ہو رہا ہے تو یہ نہیں کیا بات ہے اگر ہو رہا ہوتا میرے چھوٹی سی بات ہے اگر ہو رہا ہوتا تو کیا اس مہلا کو سپریم کورٹ تک جانا ہوتا پوائنٹ آپ کی بات کرنے اس کو اتنی لمبی لڑائی تبھی لڑنی پڑی نا کیونکہ نہیں ہو رہا یاسمین جی ہو نہیں رہا تھا نا آپ نے شاید پوری بات سن لیجے پوری بات سن لیجے آپ نے یا تو مقدمہ نہیں سنا وہ عورت کورٹ نہیں گئی ہے عورت نے دعوار کیا ہے اور عورت کو مینٹیننس بندہ ہے عورت اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے تو سپریم کورٹ تک گئی نا ایک دس ہزار روپے مہینے کی راشی لینے کے لیے اس کو اپنی لڑائی بھارت کے سروچ نیائیالے تک لڑنی پڑی وہاں پر کھڑیے مسلمان بچی آج کے سمیے میں 21 سدھی میں ایک سیلائی سوسائٹی میں اور ہم لوگ پڑے لکھے مسلمان مہلے سے بات میں بچیوں کے ساتھ کھڑے نہیں ہو پاتی یاسمن جی میری بہن میری بہن اس کیس کو پورا پڑیے اس میں یہ ہوا ہے کہ کورٹ نے 20 ہزار روپے لور کورٹ نے باندے اس پہ وہ آدمی ہائی کورٹ گیا کساب یہ زیادہ بندے ہیں اور شرن جائز نہیں ہیں اس ہائی کورٹ پہ اس نے دس ہزار بندے اس ہائی کورٹ کے بعد جب ڈیسیشن ہوا تو وہ آدمی سپریم کورٹ گیا ہے یاسمن جی یہ چیئے یہ جیئے یہ جیئے یہ جیئے یہ جیئے میں جیئے میں جیئے وہ ایک بات کو صحیح کہہ رہی ہے یاسمن کہ ان کا جو شوہر تھا یعنی وہ سپریم کورٹ گیا ہے امیش لیکن وہ کیا پوائنٹ لے کر سپریم کورٹ گیا ہے وہ کہا ہے کہ میں CRP سے 125 نہیں میں مسلم پروٹیکشن میں 1906 وہ جو مسلمانوں کو مسلم پروٹیکشن کو اپیس کرنے کے لئے بنایا گیا تھا وہ قانون جو کہتا ہے اسی 3 مہینے تک میں انٹیننٹ دی جائے گی وہ قانون جو کہتا ہے کہ صرف 2 سال تک اپنے بائی لوجیکل بچے کا بھرن پوشن کرے گا پتا اس قانون کو مانوں گا میں CRTC کو نہیں مانوں گا یہ کہتا ہے وہ مسلمان پروٹیکشن ابھی آپ کے سامنے ابھی یہاں پر راشد شریف تھے راشد شریف صاحب نے جو بات بولی وہ آپ سب نے سنی انہوں نے بولا کہ شریعہ میں انٹیفیرنس ہے ایسے کیسے ہو سکتا ہے ہم سب کو ایک ہونا ہوگا میں صرف بنگال کے ایک مولانا صاحب کی بات کہا رہا ہوں جو کی امام ہے شفیق قاسمی نکودہ مسجد کے وہ کہتے ہیں شوہر سے گزارہ بھتہ لینا یہ اسلامی شریعہ کے موسیقی